بادلوں کے درمیاں جانے کیا سازش ہوئی؟ میرا گھر مٹی کا تھا، میرے ہی گھر بارش ہوئی اتر پردیش میں بار کے قہر سے قریب اسی لوگوں کی موت، بیہار میں قریب تیس لوگوں کی موت اتراخن، گجرات اور راجستان جیسے راجوں میں بھی بار کا قہر کروڑوں کی فصلے برباد پچھلے کچھ دنوں کے اقبار ایسی ہی سرخیوں سے بھرے پڑے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے ستمبر کے مہینے کے آخر میں جب مونسون لوٹ چکا ہوتا ہے تو آخر قدرت کی نائنصافی کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں انسانی یعنی آپ کے اور ہماری کتنی خطہ ہے؟ انہی سب باتوں کی پرتال کرے گا ہمارا آج کا بک سٹوری پاڈکاسٹ میں ہوں فبیحہ سید صرف پٹنا ہی کی بات کریں تو راجندر نگر علاقے سے ہی قریب دس ہزار لوگوں کو اپنی گھر بار چھوڑ کر جانا پڑا ہے پریشانیاں ناقابلے برداشت ہو چکی ہیں تو آپ نے سنے لیا کہ لوگ کس طرح سے قدرت کس قہر سے گھائل ہیں اور نیتاؤں کے بیان راحت دینے کی بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہیں سنے لگاتار پانی پڑھ رہا ہے آپ کو جانتے ہی تھے جو پریہاورن کا سنتولن ہو گیا ہے جو جلوائیو پریبکتا تھا اب جب جو شروعاتی دور تھا اس میں ہیوی رین کچھ علاقے میں ہوئا ہے اور ایک طرح سے کہیے کہ جو پارک کی ستتی آگئی اب اس میں اردن سب جگہ پانی کی کمی اور سوکھے کی ستتی پھر گنگا نبی کا جلستر بڑھنا ہوئی لیکن اب اس کو کہیے گا یہ تو موسم کی چیز ہے سوکھا کی ستتی کے بعد اب سیدھے چانک ایسی ستتی آگئی لیکن ہم لوگوں کو پورے طور پر جو بھی پیڑیت لوگ ہیں ان کی ہر سمبھو ساہیتہ آپ دیکھیں کئی جگہوں پر لوگوں کا کہیں کسی کا دیوال گر گیا ایک جگہ کچھ پیڑ گر گیا اس کے چلتے تو کئی جگہ پر لوگوں کی مرتبی تو یہ تکھت ہے ہم سب لوگوں کو جو ساہیتہ ہو سکتا ہے سب کریں گے یہ تو نیچر کی چیز ہے اور ادھک سے ادھک جو بھی ممکن ہے ساہیتہ وہ برشاسن کی طرف سے سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن لوگوں کو تو تھوڑا سا من کو اور حوصلہ کو بلند رکھ رہے ہیں نتش کمار یعنی سشیاسن بابو کہہ رہے ہیں کہ قدرت کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں لیکن بیہار میں کوسی کے علاقے میں تو ہر سال بار آتی ہے نا وہاں آپ پہلے سے کوئی انتظام کیوں نہیں کرتے آپ اپنے لوگوں کو یوں مرنے کے لیے بھی تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور آگے کیا حالات رہنے والے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی جی پی شرما سے جو سکائی میٹ ویدر سرویسز کے میٹیورولوجی ڈپارٹمنٹ کے وائس پریزیڈنٹ ہے سنی انہوں نے کیا کہا دیکھئے صرف بیہار ہی نہیں سبھی سٹیٹس کو سترک رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کے ایکسٹریم ویدر میں بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے مدیپردیش میں فلڈز آئے اس سے پہلے گجرات میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا بیہار فلڈز پرون زیادہ اس لیے ہے کیونکہ فٹ ہلڈز کے زیادہ نزدیک ہے ہمالے سے ندیاں نیپال سے ہوتی ہوئی بیہار میں گرتی ہیں یہ سب کافی کنٹریبیوٹ کرتا ہے بیہار میں جو سیچویشن ہے اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پرسوں سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں بارش ہوگی پر اتنی نہیں جتنی ہم نے ایکسپیرینس کی ہے چار پانچ دن ہوگی ہو سکتا ہے دو سے چھے اکتوبر تک بارش اور ہوں بارش نے سارے ریکارڈز توڑ دیئے ہیں ستمبر کے مہینے میں بارش نے ایک سو دو سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جون سے ستمبر مہینے تک اوسط سے نو پسینٹ زیادہ بارش ہوئی ہے عام طور پر ستمبر مہینے میں اتنی بارش نہیں دیکھی جاتی ہے یہ تو مونسون کے لوٹنے کا وقت ہوتا ہے لیکن مونسون میں بھاگنے کہا ہے کہ اس بار مونسون دیری سے لوٹ رہا ہے یہ حالات پندرہ اکتوبر تک ہنچ سکتی ہیں ایسا ساٹھ سال میں پہلی بار ہو رہا ہے انیس سو ساٹھ کے بعد یہ پہلی بار ہوگا کہ مونسون اتنی دیری سے ودا ہوگا اس بار مونسون شروعات سے ہی دھوکہ دے رہا ہے پہلے تو وہ دیر سے آیا جون میں بارش میں تین تیس پسینٹ کی کمی رہی بیہار کے جن علاقوں میں ستمبر کے آخری ہفتے میں بھی بارش ہوئی ہے وہاں جون مہینے میں کافی کم بارش ہوئی مدھے بیہار کے کچھ علاقوں میں اتنی کم بارش ہوئی تھی کہ دھان کی روپنی مشکل ہو گئی تھی لیکن آج وہ علاقے پانی میں ڈوبے ہیں اٹھائی ستمبر تک دیش کے پچیس راجوں میں بھاری بارش ریکارڈ کی گئی ہے بیہار کے سولہ زلے بار کی چپیٹ میں ہیں یوپی اور مدھے پردیش میں بارش نے قہر برپایا ہوا ہے اترا کھنڈ میں بھی بھاری بارش درش کی گئی ہے موسم ویبھاگ نے ستمبر کے مہینے میں تیز بارش کے پیچھے تین وجہ بتائی ہیں پہلی پسیفک کوشن کے اوپر بنا ال نینو کا ایفیکٹ جس نے مونسون پر دباو بنایا دوسری جولائی کے مہینے میں کم بارش ٹھیک اسی وقت انڈیا نوشن میں مونسون کے مطابق واتورن تیار ہوا اور تیسرا فاکٹر ہے بے آف بینگول میں بنا لو پریشر اس کے لگاتار بننے کی وجہ سے لمبے وقت تک بھاری بارش ہوتی ہے جو ہم ستمبر کے مہینے میں دیکھ رہے ہیں میٹیرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق لو پریشر والا ایک سسٹم دس دنوں تک ایکٹیو ہوتا ہے اس کے لگاتار بننے کی وجہ سے اگست اور ستمبر مہینے میں بارش ہوئی ہے کئی ایسے علاقے جہاں کم بارش ہوئی تھی سیزن کے ختم ہوتے ہوتے وہاں بھاری بارش ہو چکی تھی جن علاقوں میں بیس فیصدی کم بارش ہوئی تھی وہاں سیزن ختم ہوتے وقت اٹھائیس فیصدی کی سرپلس بارش ہو چکی تھی خاص کر ساؤتھ انڈیا میں مونسون نے خوب ستایا انیس جولائی تک دکشن بھارت کے کئی حصوں میں تیس فیصدی کم بارش ہوئی تھی وہاں سوکھے یعنی ڈراؤٹ کی ستھیتی بن گئی تھی ستمبر ختم ہوتے ہوتے وہاں سولہ فیصدی سرپلس بارش درچ کی گئی مونسون جاتے جاتے ستمبر کو سرابور کر گئی لیکن یہ تو وجہ ہیں ہمارا سروکار تو ان وجہوں سے اپنی جان اپنا گھر بار لٹانے والے لوگوں سے ہے قہر قدرت کا ہو یا غلطی انسان کی ہو مرتے تو وہی بے قصور ہیں جو سماج کے ہاشے پر ہوتے ہیں آج کی بگ سٹوری پاڈکاسٹ میں بس اتنا ہی کل دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک بڑی خبر کے ساتھ ایک بگ سٹوری کے ساتھ